بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و عزرات دوردو ٹیچر پر خوش آمدید دوستو آج جو انسپائرنگ سٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں یہ لاہور کے ایک ٹینیجر حمزہ شیخ کی داستان ہے یہ وہ نوجوان ہے جس نے نہائیت ہی کم عمری میں پوری دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے اور اسے پاکستان کا نو عمر ترین ملینئر ہونے کا عزاز حاصل ہو چکا ہوا ہے حمزہ شیخ عمر کے اس حصے میں ہیں جس عمر میں نوجوان صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ فن اور پارٹیز کی کلاش میں ہوتے ہیں مگر اس عمر میں حمزہ شیخ اتنا کما چکے ہیں کہ شاید کسی عام شخص کو اتنا کمانے میں کئی سال لگ جائیں خواتین و حضرات حمزہ شیخ کی مہانہ انکم کیا ہے انہوں نے کہاں سے اپنے اس سفر کا آغاز کیا اور یہ کس طرح سے مہینے بھر میں لاکھوں روپیہ صرف اپنے گھر میں بیٹھ کر کیسے کمار رہے ہیں یہ پوری داستان ہم آج کی ویڈیو میں آپ تک پہنچائیں گے مگر اس سے پہلے ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک یہ تمام انفومیٹی ویڈیوز بقائدگی سے پہنچتی رہیں دوستو ہمارے یہ نوجوان حمزہ شیخ اسرک لائم لائٹ میں آیا جب بین القوامی جریدے یاہو کے آن لائن میگزین میں اپنے بزنس این فائنینس سیکشن میں پورا ایک آرٹیکل ان کے اوپر چھاپا اس آن لائن جریدے کے مطابق حمزہ شیخ کی مہانہ آمدنی اس وقت پچاس ہزار ڈالر کے قریب ہے جو کہ پاکستانی روپے میں لگ بگ پچاس لاکھ روپے بنتی ہے جو کسی بھی اچھی کمپنی کی سی ای او کے سالانہ انکم کے برابر ہے مگر جو کوالٹی جو خصوصیت حمزہ شیخ کو دوسرے کم عمر ملینئر سے جدا کرتی ہے وہ ہے ان کا اپنا ویژن اپنی محنت اور اپنے بلبوتے پر کامیاب ہونا یعنی حمزہ شیخ ویراست میں امیر نہیں تھے نہ ہی یہ لڑکا موں میں سونے کا چمس لے کر پیدا ہوا لیکن 23 سالہ حمزہ شیخ نے بجائے بھیڑ چال کے اور دوسروں کو فالو کرنے کے اس نے اپنے لیے بہترین فیلڈ کا انتخاب کیا اور آج وہ اس مقام پر کھڑا ہے جہاں پر بڑے بڑے کامیاب بزنس مین بھی اسے رشت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں خواتین و حضرات اور حمزہ شیخ نے 19 سال کی عمر میں ایک سٹور پر کیشئر کے لحاظ سے اپنے کمانے کا آغاز کیا یعنی اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز کیا ساتھ ساتھ انہوں نے تعلیم بھی جاری رکھی لیکن آگے سے آگے بڑھنے کی تڑپ اور لگن نے حمزہ شیخ کو صرف ایک کیشئر تک محدود نہیں رکھا وہ ہر وقت سوچتے رہتے تھے کہ کیسے وہ اپنے خاندان کی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اپنے خواب پورے کر سکتے ہیں خواتین و حضرات حمزہ شیخ جو کہ پڑے لکھے ہیں چنانچہ ایک دن انہیں کمپیوٹر کے اوپر ایک آن لائن بزنس پورٹل کا سراغ ملا یہ آن لائن بزنس پورٹل بائنری آپشن آئیکیو آپشن کے نام سے مشہور ہے بنیادی طور پر یہ ایک آن لائن سٹاک ایکسینج کی مانند ہے جس میں مختلف لوگ ٹریڈ کی رجحانات کو دیکھتے ہوئے ایک ڈالر یعنی پاکستانی سو روپے سے لے کر ہزار ڈالر یعنی کئی لاکھ روپے تک انویسمنٹ کرتے ہیں اور انہیں اس انویسمنٹ کا فوری ریزلٹ بھی مل جاتا ہے یعنی کنونشنل سٹاک ایکسینج کی طرح انہیں کئی کئی گھنٹے اس ٹریڈ کا انتظار نہیں کرنا پڑتا بلکہ صرف چند منٹ کے اندر ہی اندر انہیں نفع یا نقصان کی صورتحال سے آگاہ کر دیا جاتا ہے دوستو تجسس کے عالم میں حمزہ شیخ نے نہائیت ہی چھوٹی انویسمنٹ یعنی ایک ڈالر کے ساتھ اپنے اس سفر کا آغاز کیا وہ ساری ساری رات اس آن لائن سٹاک ایکسینج کے کام کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں جاننے کی کوشش میں لگے رہتے بلاخر وہ اس کے پیٹرن کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے اور پھر یہاں سے ان کی خوش قسمتی اور کامیابی کا آغاز ہوا حمزہ شیخ جو ایک سٹور میں پانچ سو ڈالر منتھلی کی عام سی نوکری کر رہے تھے وہ اس وقت صرف گھر بیٹھے اپنے کمپیوٹر پر آن لائن یہ ٹریٹ کر کے پچاس ہزار ڈالر منتھلی تک کما رہے ہیں انٹرویو کرنے والے نے جب حمزہ شیخ سے یہ سوال پوچھا کہ لوگ آپ کو انسپیریشن بلاتے ہیں آپ کو اپنی انسپیریشن قرار دیتے ہیں آپ کس سے انسپائر ہوتے ہیں تو حمزہ کا سادہ سا ایک لفظ میں جواب تھا کہ غربت غربت نے مجھے انسپائر کیا کہ میں محنت کر کے اپنے حالات بدلوں اور کامیابی کی اس محراج تک پہنچوں جس تک جانے کے لیے لوگ ترستے اور رشت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں حمزہ کے مطابق پچھلے نویمبر میں انہیں سٹور کی جواب سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ ان کے مطابق وہ زیادہ تر وقت اپنے اس آن لائن پروجیکٹ پر دیتے رہتے تھے مگر حمزہ نے ہمت نہیں ہاری اور صرف ایک سال سے بھی کم عرصے کے دوران حمزہ اس قدر کمانا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ پچاس لاکھ روپے مہینہ تک انکم کو ٹچ کر چکے ہیں حمزہ کی خیرہ کن کامیابی ان کے لائف سٹائل سے بھی نظر آتی ہے حمزہ ایک گولڈ پینٹڈ مزرائٹی کار چلاتے ہیں اور وہ اپنی اس ڈرین کو پورا کرنے کے لیے بائینری آپشن کا شکریہ دا کرتے ہیں اس کا کہنا ہے کہ آئیکیو آپشن ڈاٹ کام نامی اس ویب سائٹ کے ذریعے انہیں اپنے خواب جو انہیں دیکھنے کی بھی حمت نہیں تھی وہ خواب پورے کرنے کی توفیق ملی ہے اور وہ اپنی عمر کے تمام نوجوانوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ وہ بجائے نوکریوں میں سر کھپانے کے اپنے لیے نئی راہیں تلاش کریں اور اپنے لیے کامیابی کے نئے دروازے کھولیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیشہ اس فیلڈ کا انتخاب کرنا چاہیے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو اس طرح کامیابی کے امکانات کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں حمزہ شیخ کا کہنا ہے کہ اگر پروپر سٹڈی کر کے اس آن لائن سٹاک ایکسچینج میں انویسمنٹ کی جائے تو آپ چند منٹ کے اندر ہی اندر اپنی انویسمنٹ کا کئی گناہ منافع فوری طور پر حاصل کر سکتے ہیں تو خواتین حضرات یہ تو تھا حمزہ کا نکتہ نظر جو لاہور کے کم عمر ترین ملینئر کا ٹائٹل حاصل کر چکے ہوئے ہیں اور ایک آن لائن سروے کے مطابق یاہو کے آن لائن میگزین کے مطابق ان کی مہانہ انکم پچاس لاکھ روپے سے تجاوز کر چکی ہے مگر یہاں تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو آپ تک پہنچانا نہائید ضروری ہے دوستو یہاں جس کمپنی کا جس آن لائن ٹریڈنگ پورٹل کا ذکر کیا گیا ہے اس کو کچھ لوگ مشہور پاکستانی سکیمر مشہور پاکستانی سکینڈل اور فراڈ ڈبل شاہ سے تشبیح دیتے ہیں ان کے مطابق یہ وہی بزنس موڈل ہے جس طرح ڈبل شاہ پہلے پہل لوگوں کو منافع دے کر انہیں لالچ کے جال میں پھساتا تھا اور پھر ایک ہی بار وہ اربوں روپے کا فراڈ کر کے فرار ہو گیا ناکدین کا ایک ہلکہ ایسا بھی ہے جو لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ اس طرح کی انویسمنٹ سے گریز کریں اور ایون یاہو کے آن لائن جرنل یعنی میگزین میں چھپنے والے اس آرٹیکل کو بھی وہ ایک استحاری مہم کا حصہ قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چند پیسے لگا کر کوئی بھی اس میگزین میں اپنی ایڈورٹیزمنٹ کر سکتا ہے اور آئی کیو آپشن ڈاٹ کام نمی اس ویب سائٹ نے یہی ٹیکٹ اپنائے ہیں کہ وہ ایک سٹوری کی صورت میں ایک سیکسس سٹوری کی صورت میں اپنی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو پھنسا رہے ہیں بہرحال یہ تھو تھے تصویر کے دونوں رخ دونوں پہلو جو آپ تک پہنچانا ہم ضروری تصور کرتے ہیں حمزہ شیخ کی کہانی درست ہے کیا واقعی حمزہ شیخ اس آن لائن سٹاک ایکسچینج میں انویسمنٹ کر کے پچاس لاکھ روپے مہانہ تک کما رہے ہیں یا ناکدین کے دوسرے گروپ کا موقف ٹھیک ہے کہ یہ صرف ایک ایڈورٹیزمنٹ ہے ایک اشتہاری مہم ہے جس کے ذریعے یہ آن لائن سٹاک ایکسچینج پاکستانی انویسٹرز کو لیور کر رہی ہے یعنی ترغیب